چیز کہ جو کہنے کو سب سے آسان ہے کرنے میں سب سے زیادہ مشکل کہ جو خدا نے کہا ہے اس پہ عمل کرو اور جس چیز سے خدا نے روکا ہے اس کو چھوٹو یعنی کیا یعنی واجبات ادا کرو اور محرمات حرام سے دور ہو جاؤ کتنا آسان ہے یہ ہی ہوتا ساری واجبات ادا نہیں ہوتے سب محرمات انسان ترک نہیں کرواتا پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ تقوی کی پہلا قدم ہے اگر یہ تم کر لو تو یہ تقوی کا پہلا سٹیج ہے پہلا سٹیج ہے مولانا یہ نہیں ہوتا باقی سٹیج پہ کون جائے گا کون زاہد بنے گا کون وراغ مقام پہ جائے گا اززان محرم بھارا کرنا تو پڑے گا یہ کریں گے تو پھر مقام ملے گا دیکھیں رکھیں دنیا کی کسی کمپنی میں آپ مگر کوئی کمپنی بہت اچھی ہے اور بڑی ہے ملڈائنائشنل ہے ہر جگہ اس کے آفیس ہیں تو وہاں جانے کے لیے محنت کرنی ہے ٹیس دینا ہے انٹریو دینا ہے سی وی اچھی ہو پڑائی اچھی ہو سب کچھ ہو تو کہیں جا کے آپ کو کچھ ملتا ہے تو یہ تو امام زمانہ کی کمپنی ہے اور یہ تو اس لیم کائنات کی سب سے بڑی کمپنی ہے کائنات کا امام ہے تو یہاں پہ ایسی مل دیا کا دکھا محنت تو کرنی پڑے گی بندگی عطاوت کرنی پڑے گی لوگوں نے کی لوگوں نے کی اپنی زندگی میں ایسے لوگ اماموں تک نہیں پہنچے شخص آئے خوراستان امام کے خادم تھے مدینہ میں شٹے امام کے خادم ہے شخص آیا خوراستان سے کہا کہ میری بہت زمین ہے میرے بھاگ ہیں سب کچھ ہے میں یہ سب تمہیں دیتا ہوں یہ جو تم امام کی نوکری کرتے ہو نا یہ نوکری مجھے دے لو اس نے بھولا سوزہ تو بھرا نہیں ہے یہ تنا سب کچھ ملے لائے امام کے پاس آیا کہا مولا ایسے ایسے ہے امام نے بھولا ہاں اگر تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ جانے لگا امام نے کہا مگر ایک بات سن لو کہا مولا کیا کہا کہ دیکھو جو اس دنیا میں ہمارے جتنے قریب ہوگا آخرت میں بھی اتنے قریب ہوگا اتنے قریب ہوگا اب وہ سلاحیہ اب ہم امام کی قریبت کو دوسری کن چیزوں سے بیچ رہے ہیں بہت پریکٹیکل اور بڑی سادی سی بات سادی سی بات کہ میں بھی زندگی میں جب کچھ کر رہا ہوتا ہوں معاملے کر رہا ہوں باتیں کر رہا ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں امام کو حاضر ناظر جانتا ہوں یا نہیں جانتا کہ میرا امام مجھے لے کر آیا بہت خدا حاضر ناظر ہے بہت خدا تو حاضر ناظر ہے وہ تو خالق ہے وہ تو امام بھی اسی کی مخلوق ہے اب امام میں اپنا ہے نظام ان کو دیا ہوئے دنیا میں امام تک عامال تو جاتے ہی ہیں نا اگر امام آپ یہ کہتے ہیں کہ امام نہیں دیکھ رہے ہیں امام کا عامال تو جا ہی رہے ہیں کہ بھئی اس نے فرانے دن یہ کام کیا تو اب میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ کام امام راضی ہوں گے ایک پریکٹس ہے یہ پریکٹس کریں ہفتے میں ایک دن ہی سہی ایک دن ہفتے میں دیکھیں کہ میں نے پورے ہفتے جو کام کی ہے مولا آپ کو تک تو پہنچی گئے ہوں گے اب ان کاموں میں سے جہاں میں نے گڑھ بڑھ کی مولا میں ماتر چاہتا ہوں لیکن میں آپ یقین کریں صرف امام سے انسان تصور کر لے امام کی طرف آج کا جوان کوئی کناہ نہیں کرے گا اور تب ہی یہ جوان اس قابل ہوگا کہ یہ امام زمانہ کی حکومت کے لیے کام کرے گا آسان نہیں ہے راز تو انہی کے پاس ہے آپ محنت کریں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چاہیے آج اگر جو دنیا میں امام کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہے کوئی ایکسٹرا لوگ تو نہیں ہیں وہ لوگ کوئی پر تو نہیں لگے گئے کوئی مخلوق دوسری بھی نہیں ہے یہ لوگ ہیں لیکن کتنا خوبصورت نام ہے ان کے ناموں کے ساتھ ان کا اپنا نام بھی نہیں ہے کوئی گمناہ میں وہ صرف سربازِ امام زمان کتنا خوبصورت آج کے دور میں انسان کو یہ توفیق ہو جائے کہ لوگ کوئی کہے کہ یہ امام زمانہ کا سپائی ہے کیا چاہیے انسان کو